حق ایک ہی ہے اور حق کے بعد گمراہی ہوتی ہے لہذا ایک ہی سرات مستقیم ہے اور دہذا سرات مستقیم نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا آپ کے نبی سی کے آپ کے دیئے میری راہ ہے ادو اللہ علیہ وسیرہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بسیرت کے ساتھ دیتا ہوں دعوت دیتا ہوں دوسری حقیق اللہ نے کیا فرمایا یہ میرا سیدھا راستہ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُولُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُولُ یہ سیدھا راستہ اس کی تباہ کرو اور راستوں کی پیدوی نہ کرو کون سے راستے جو انسان کو دین سے سرات مستقیم دور کر دینے والے ہمانے بین اس کو مثال سمجھایا یہ خط کھیچا لکیر اور اس لکیر کے دائیں اور مائیں بہت ساری لکیریں کھیچی تو آپ نے کہا یہ سارے راستے ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے والے جانم تک لی جانے والے اور یہ جو بیش میں راستہ میں نے کھیچا دنیا کے اندر جو ہے وہ اگر آپ اس پر رہیں گے تو قیامت کے دن جو پل سرات ہے تب ہی آپ کا اس پل سرات سے گزر ہوگا یہ سرات مستقیم دنیا کے اندر معنوی ہے لیکن آخرت کے اندر جو سرات مستقیم وہ حصی ہے نظر آنے والا تو دنیا میں جو سرات مستقیم ہے جو اس پر قائم رہے گا وہی آخرت کے اندر جہنم کے اوپر جو پل سرات رسب کیا جائے گا وہی آدمی اس پل سرات کو پار کر پائے گا دنیا کے اندر سرات مستقیم پر ہوگا لہذا جو راستہ ہے جو اللہ کا دین ہے اللہ تک پہنچانے والا اس راستے کا ایک سرہ دنیا کے اندر ہے اور اس کا آخری سرہ آخرت کے اندر ہے لہذا اس سرات پر اگر ہم رہیں گے تب قیامت کے دن پل سرات سے پار کر پائیں گے ورنہ نہیں پار کر پائیں گے